شعیب علیہ السلام بھی ایک عظیم نبی تھے آپ یونس علیہ السلام سے پہلے یا بعد میں تشریف لائے مفسرین اور مورخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں آپ عربی النسل ہیں اور مدین بن مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب ہیں آپ جس شہر میں مبوس ہوئے اس کا نام مدین تھا یا پھر یہ اس قبیلے کا نام تھا جو اس بستی میں آباد تھا مدین کا یہ شہر مشہور شہر معان کے قریب ہی تھا آج کل یہ اردن میں ہے معان قوم لوت کے بہیرہ کے قریب تھا بہیرہ کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوت علیہ السلام کی قوم پر تباہی نازل کریں اس بستی کو اوپر اٹھا کر آندہ گرا دیں انہوں نے اس بستی کو تہوبالہ کر دیا تہاس ناس کر دیا تو اس بستی کو بہیرہ کہا جانے لگا یعنی لوت علیہ السلام کی بستی کے کھندرات یہ بہیرہ باہر مردار کے قریب ہی واقع ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم ایک کافر اور تاجر قوم تھی بتوں کی پوجہ کرتی تھی اور ڈاکے ڈالتی تھی یہ لوگ تجارتی راستوں پر کھڑے ہو جاتے تجارتی قافلوں کو اس طرح لٹتے تھے کہ ہر قافلے سے جبرن دسویں حصہ وصول کر لیتے تھے خود بھی ملاوٹ، ہرہ پھیری اور دھوکہ بازی کے ماہر تھے ملاوٹ تو گویا ان کی گھٹی میں پڑی تھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں درست عامال اور صحیح عقائد کی طرف ان کی رہنمائی کریں اس کے ساتھ یہ بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اہم معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور کی بھی رہنمائی کریں حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ یہی تھا کہ جہاں کہیں قوم میں کوئی ٹیڑھا پن دیکھتے اس کی اصلاح فرمانے کی کوشش کرتے عبادت اور عقیدے کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری خرابیوں کا بھی سامنا کرتے جو اس قوم میں پائی جاتی تھی اہل مدین میں ملاورت کا رجحان سب سے بڑھ کر تھا ماب طول میں کمی کرتے تھے اس کے ساتھ اس قوم میں درختوں کی عبادت کرنے کا رجحان بھی پایا جاتا تھا وہ درختوں کے بجاری تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورة الحجر آیت 78 میں فرمایا ہے وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَنْ غَالِمِينَ اور بے شک ایکہ والے بھی بڑے ظالم تھے اسی طرح سورة الشوارہ آیت 176 میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قوم نے تو صرف شعب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تقزیب کیوں فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک رسول اور نبی کی تقزیب تمام انبیاء کرام کی تقزیب ہے کیونکہ سب انبیاء کرام کی دعوت ایک ہے سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے ہیں سب کا ایک ہی اعلان تھا اَنْ اَعْبُدُ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونَ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو یہ تھی تمام انبیاء کرام کی دعوت اللہ سورة العراف آیت 69 میں فرماتے ہیں اَعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں مطلب یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی اب جو آدمی صرف ایک نبی کو جھٹلاتا ہے اس کی تعلیمات سے کفر کرتا ہے تو گویا وہ سب کو جھٹلاتا ہے سب ہی کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا باوجود اس کے کہ انہوں نے صرف ایک رسول کو جھٹلایا تھا شعب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دینی شروع کی اللہ تعالی سورہ عراف آیت 85 میں فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ لَبِّكُمْ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے سب کے سب انبیاء کرام موجزات کے ساتھ تشریف لائے ہیں اگر موجزات نہ ہوتے تو لوگوں کو کیسے پہچان ہوتی کہ وہ حق پر ہیں موجزات نہ ہوتے تو ہم ایک سچے نبی اور نبوت کے جھوٹے مدائی کے درمیان فرق کیسے کر سکتے تھے نبی برحق تو موجزات لے کر آتا ہے دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جو موجزات لے کر نہ آیا ہو موجزے کی تعریف میں علماء لکھتے ہیں المعجزت امر خارق للعادہ موجزہ اس خلاف عادت امر کو کہتے ہیں جو انسانوں کی طاقت سے بالا ہو اور اس میں کسی آدمی کا عمل دخل نہ ہو یعنی جس کو پیش کرنے سے انسان آجز ہوں آجز کرنے والی وہی چیز ہوتی ہے جو زمینی قوانین اور زوابط کے خلاف ہو مثلا مردوں کا زندہ کرنا پہاڑوں کو چیر کر اونٹنی کا نکل آنا لاتھی کا سام بن جانا چاند کا دو ٹکڑے ہونا اور دیگر موجزات مختصر یہ کہ جو نبی دنیا میں تشریف لائے کوئی نہ کوئی موجزہ ضرور ساتھ لائے تاکہ لوگ ان کی سچائی پر ایمان لے آنے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور ہاتھ کی صفائی سے کوئی شعبدہ دکھائے تو وہ موجزہ نہیں ہے موجزہ ہونے کے لئے چند شرائط ہیں نمبر ایک وہ کام خلاف عادت ہو قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو نمبر دو اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے نمبر تین عورتوں سے ظاہر نہ ہو اس لئے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت ایک سو نو میں فرماتے ہیں وَمَا أَغْسَلَّا مِن قَبْرِكَ إِلَّا رِجَالًا آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے نمبر چار اس موجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے چاہے سب مل کر دکھائیں مطلب یہ کہ وہ موجزہ سب کے لئے چیلنج ہو شویب علیہ السلام نے بھی اپنے موجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت پچاسی میں فرماتے ہیں قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے شویب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے سورة العراف آیت پچاسی میں ہے فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بس تم ناب طول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روح زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو اللہ تعالی سورة العراف آیت 86 میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ اور تم سڑکوں پر اس غرص سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لئے نہ بیٹھا کرو اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو جیسا کہ سورة العراف آیت 86 میں ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبَغُونَهَا عِوَدًا اور تم سڑکوں پر اس غرص سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی رہا سے روکو اور اس میں گجی تلاش کرنے میں لگے رہو اللہ تعالی سورة العراف آیت 86 میں فرماتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا اللہ تعالی سورة العراف آیت 86 میں فرماتے ہیں وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا لوت علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی اس لیے ان کے انجام سے دھرائے جا رہا ہے قوم لوت کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہِ حود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا اِنْ اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَسْتَطَعْتَ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے دائی حضرات پر صرف اپنی بسات کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے اللہ تعالی سورة الغاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں لَسْتَعَلَيْهِمْ بِمُسْغَيْطِلِ آپ ان پر محاسب نہیں ہیں مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہِ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے آپ کے ذمہ یہی عمر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں سورہ حود آیت 88 میں ہے اِنْ اُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا سْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا آپ کو جھٹلایا بلکہ یوں کہنے لگے قَالُوا يَا شُعِيبُ اَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ اَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدْ لَا بَاؤُنَا اَوْا اَن نَفْعَلَ اَوْا اَن نَفْعَلَ فِي اَمْوَالِنَا مَا نَشَا انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا سورہ حود آیت ستاسی کے آخر میں ہے اِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الْغَشِیدِ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا تو تو بڑا عقل مند ہے کیوں ناراض ہوتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے ان کی تعریف نہیں کرتے تھے پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَو قَوْمَ هُودٍ اَو قَوْمَ صَانِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور اے میری قوم میرے خلاف زد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم حود یا قوم سالح کو پیش آ چکا ہے اور قوم لوت تو تم سے کچھ دور نہیں مطلب یہ تھا کہ قوم لوت تو تمہارے بالکل نزدیک تھی ان پر آنے والے عذاب سے تو تم خود اچھی طرح خبردار ہو جانتے ہو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو چکا ہے پھر آپ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمْ مَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٍ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے جب وہ اپنی زد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے یوں فرمایا تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے پہلے تو عام واضو نصیحت فرمائی جب قوم نہ سمجھی تو انہیں سابقہ ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں دی دھرایا کہ کہیں تمہیں بھی ایسے ہی عذابوں سے دوچار نہ ہونا پڑے لیکن انہوں نے کسی بات کا اثر نہ لیا الٹا یوں کہنے لگے انما انت من المسحرین ما انت إلا بشر مثلنا وإن ظنک لمن الكاذبین فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِّنَ الصَّادِقِينَ تُو تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تُو تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے اور ہم تو تجھے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں اگر تُو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے مطلب یہ کہ آخر کار یہ لوگ پہلے لوگوں یعنی آدھ اور سمود کے نقش قدم پر چلنے لگے ان کے انبیاء انہیں حق کی طرف بلاتے رہے وہ انکار کرتے رہے آخر ان پر اللہ کے عذاب اترے ایسے ہی یہ لوگ بھی شعب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے ان کے مقابلے پر اتر آئے سورة العراف آیت 88 میں ہے کہ شعب علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے ان سے کہا قال الملأ الذین استكبروا من قومی لنخرجنک یا شعب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کاریین ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا اے شعب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شعب نے جواب دیا کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو مکروحی سمجھتے ہوں قوم کے سردار تکبر کرتے ہوئے مزید کہنے لگے کہ اگر تو اپنی دعوت پر اڑا رہا تو ہم تجھے مدین سے نکال دیں گے جواب میں شعب علیہ السلام نے کہا اگر عذاب سے بچنا ہے تو میری بات مان لو انہوں نے نہ صرف آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ ان کا مزاق بھی اڑانے لگے اس کا ذکر سورہ حود آیت 91 میں آیا ہے انہوں نے کہا اے شعب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی شعب علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا تو وہ بولے قالوا یا شعب ما نفقه کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعْزِيزَ اے شعب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں اس پر آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں مطلب یہ کہ تم میری قوم قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا تمہیں کچھ بھی ڈر نہیں اس موقع پر انہوں نے اپنی قوم کو یوں خبردار کیا وَیَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٍ وَاَغْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ وَقِيبٍ اے میری قوم اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ میں بھی عمل کر رہا ہوں بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے ادھر قوم کے لوگ انہیں بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے آپ کی دعا کے الفاظ سورہ آراف آیت 99 میں آئے ہیں ربنا افتح بيننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے آخر کار فیصلے کی گھڑیا پہنچی اللہ تعالی نے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات اتا فرمائی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونا شروع ہوا اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا کئی نویتوں اور شکلوں میں آیا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ قوم عاد کس طرح تند و تیز ہواوں سے تباہ کی گئی جبکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کو اس کے بالکل برعکس عذاب دیا گیا اللہ تعالی نے ہوا کو روک لیا حالت ایسی ہو گئی کہ ہوا بالکل نہ چلی گرمی اور حرارت تیز ہو گئی پھر اللہ تعالی نے بستی سے باہر ایک بادل بھیجا اس کے نیچے سایا تھا بچے بوڑھے جوان اور عورتیں صدی اس سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے جو ہی سب وہاں پہنچ کر بیٹھے ان کے نیچے کی زمین ہلنے لگی ہچکولے کھانے لگی یہاں تک کہ زلزلہ شروع ہو گیا سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے اللہ تعالی سورت الشورا آیت 189 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ پس انہیں سائے بان والے دن کے آزاب نے پکڑ لیا جب انہوں نے سائے اور ہوا کو گم پایا تو بادل کو دیکھتے ہی اس کے سائے کی طرف لپکے لیکن اس میں تو عذاب تھا اور انہوں نے یہی تو کہا تھا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو پس اللہ تعالی نے آسمان سے ایسا ہی عذاب بھیج دیا اللہ سورہ آراف آیت 91 میں فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ آندھے کے آندھے پڑے رہ گئے ہیں اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں سورہ حود آیت 94 تا 95 میں ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِيبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْا بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَأَخَذَتْ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَمْ يَرْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَكَ مَا بَعِدَتْ سَمُود جب ہمارا عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے آگا رہو مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی فٹکار ہے جیسی فٹکار سمود پر پڑی شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان لوگوں سے دور کھڑے تھے وہ ان کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سورہ آراف آیت ترانوے میں ارشاد ربانی ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَانَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ اس وقت شعیب ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ آئے کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے بعد میں لوگ آہستہ آہستہ مدین میں آ کر آباد ہونے لگے مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا اس کی رونقیں لوٹ آئیں گئے اب مدین کے اکثر باشندے مسلمان تھے وہ مسلمان جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ اور دوسرے علاقوں سے آنے والے کفار اب اس شہر کے باشندے تھے اور یہی وہ مدین شہر تھا جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے شعیب علیہ السلام کا قصہ اپنے اختتام کو بہنچا